اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن میں ایک دنیا کا خواب دیکھتا ہوں جو کہ ہماری ایک پوئیم ہے اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس پوئیم کی سمری تو چلیے فرینڈز اب اپنا لیسن اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز یہ ایک بہت ہی سمپل اور بیوٹیفل پوئیم ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے آرثر کے ڈریم کے بارے میں کہ وہ کس طرح کا خواب دیکھتے ہیں یا ان کا خواب جو ہے وہ کیا ہے تو ان کا خواب یہ ہے لوگ پیس این ہارمنی کہ ہر طرف یہ چیزیں ہوں لوگ پیار محبت اتفاق سے رہیں اور اس کے علاوہ ان کا خواب کیا ہے کہ فریڈم جو ہے وہ ہر جگہ رول کرے حکمرانی کرے ہر بندہ آزاد ہو اور ایک بلیسٹ لائف جو ہے وہ گزارے اصل میں یہ پوئیم ہماری ہے جو سیاہ فارم اور سفید فارم سپیشلی جو بلیکس پیپل ہیں جو سیاہ فارم ہیں ان کے بارے میں جو کہ ہوا سفرڈ آلوٹ اپنے رنگ کی وجہ سے اپنی ریس کی وجہ سے تو یہ جو آثر ہیں ہمارے یہ بھی ایک سیاہ فارم تھے تو انہوں نے بیسک ان کے رائٹ کے لیے یہ جو پوئیم ہے لکھی ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن کے اس پوئیم میں ہم سے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں یعنی کہ ان کا خواب کیا ہے تو فرینز ان کا خواب ہے وہ ایک امید لگائے بیٹھی ہیں وہ امید لگاتے ہیں کہ میں ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھتا ہوں جہاں پر انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہیں ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے اور کیا خواب ہے ان کا کہ ایک ایسی دنیا کا خواب میں دیکھتا ہوں جہاں پر انسان ایک دوسرے کا دل نہ توڑے جب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ اس زمین پر پھر پیار اور محبت ہوگا محبت اس زمین پر بہت مہربان ہوگی جہاں پر سفیت فارم اور سیاہ فارم جو ہیں وہ مل کر اپنا راستہ جو ہیں گزاریں گے اپنے مل کر اپنے آگے بڑھیں گے اس کے ساتھ آتھر ہمیں کہتے ہیں کہ ایسی دنیا کا خواب میں دیکھتا ہوں جہاں پر سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں میں ہار ڈالے بغیر رنگ اور نسل کے آگے بڑھیں گے مل کر شانہ بشانہ چلیں گے اور اس کے علاوہ ان کا کیا خواب ہے ان کا خواب ہے پیس کہ امن اس دنیا میں ہر جگہ صرف وہ کہتے ہیں کہ امن اور سکون ہو جائے یعنی کہ کوئی لڑائی جھگڑے نہ ہو امن اپنا رستہ سجا لے اور جب امن آ جائے گا تو ہر طرف کیا ہوگا خوشحالی ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ ایسی دنیا کا میں خواب دیکھتا ہوں اس کے علاوہ ان کا خواب کیا ہے اس پوئن میں وہ اپنے ایک اور خواب ہم سے ذکر کر رہے ہیں وہ ہے فریڈم کا یعنی کہ آزادی کا اب فریڈم جو ہے وہ کس چیز کی ہے سب سے پہلا فریڈم ٹو سپیچ کہ بات کرنے کی آزادی ہو ہر طرح کی آزادی جو ہے وہ ملے کہ لوگ جو ہیں اپنی فریڈم سے انہیں پتا ہو فریڈم وے کون سا ہے آزادی کو کون سا رستہ جاتا ہے اس سے لوگ آشنا ہوں انہیں پتا ہو اور اس کے علاوہ وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس پوئن میں گریٹ کے بارے میں لالچ کہتے ہیں کہ لالچ جو ہے نا وہ انسان کو کہیں گا نہیں چھوڑتا تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی پوئن میں کہ لالچ جو ہے نا مزید ہماری روح کو نہ چوسے یعنی کہ لالچ ہمیں اندھا نہ کر دے ہم پیسے کے میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ ہمیں کسی آگے کھڑا انسان نظر ہی نہ آئے اور کہتے ہیں کہ اور لالچ اتنا زیادہ بھی ہمیں نہ ہم نہ کریں کہ لالچ جو ہے ہمارے وقت کو ہی تباہ کر دے اور جب ہمارا وقت تباہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ وقت گزرتے گزرتے ہمارا انڈ آ جائے گا یعنی کہ ہم بالکل اپنے قبر کے قریب ہو جائیں گے لیکن لالچ ہمارا پھر بھی ختم نہیں ہوگا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ لالچ ہمارے وقت کو تباہ اور برباد نہ کر دے اس کے ساتھ ہی وہ ہمیں مزید کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی دنیا کا بھی خواب دیکھتا ہوں اب جو اصل بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتائی ہے سفید فارم اور سیاہ فارم کی کہ کہتے ہیں کہ جہاں پر سفید فارم اور سیاہ فارم انسان چاہے ان کی نسل کچھ بھی ہو چاہے ان کی ریس جو ہے کچھ بھی ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں آزادی سے رہیں پیار اور محبت سے رہیں اس دنیا کی جتنی بھی نیمتیں ہیں وہ مل کر بانٹیں مل کر استعمال کریں اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا کھانا شیئر کریں یعنی کہ ہر چیز میں شیئرنگ کریں نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی یا نسل کی بنیاد پر جو ہے دسکرمینیشن پیدا کریں یہ ان کا بیسکس جو ہے لیسن جو ہمیں اس پوائن میں وہ دینا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایسی دنیا کا بھی میں خواب دیکھتا ہوں جہاں پر ہر انسان جو ہے آزاد ہوگا آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں میں زنجیریں لگی ہوئی ہیں means کہ آزادی ہوگی اپنی مرضی سے جینے کی جو کہ بلیک پیپل سے ان کا رائٹ ہی بیسک رائٹ جو ان کے زندگی گزارنے کا ہے وہ چھین لیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ آزادی ہوگی ہر طرح کی لوگوں کو کہ کہیں بھی وہ آجا سکیں گے اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی دنیا کا بھی میں خواب دیکھتا ہوں جہاں پر غربت جو ہے تنگ دستی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو پھانسی پر چڑھا لے گی مطلب اپنے آپ کو ختم کر دے گی کیونکہ وہ کہے گی کہ میرا تو اب یہاں کوئی کام ہی نہیں ہے کیونکہ انسان اتنے زیادہ پیار محبت سے امن سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ غربت ختم ہو جائے گی جو آئے خوشی کی بات کریں کہ اتنی زیادہ خوشی ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح سے موٹی ہوتے ہیں موٹی کی اگر لڑی ٹوٹ جائے تو موٹی ہر طرف بکھڑ جاتے ہیں کہتے ہیں جس طرح سے ہم موٹی کی لڑی ٹوٹ گئی ہے اور وہ موٹی بکھڑتے ہیں ہر طرف اسی طرح سے ہر طرف بکھڑ جائے کیا بکھڑ جائے انصاف بکھڑ جائے سب لوگوں کے لیے سفید فارم کے لیے اور سیاہ فارم کے لیے برابر انصاف ہو جس طرح موٹی پھیلتے ہیں اور موٹی کے پھیلنے کے ساتھ ساتھی تمام انسانوں کی بیسک جو نیٹس ہیں وہ پوری ہوں بیسک نیٹس کیا ہوتی ہیں انسانوں کی فود وارٹر شیلٹر اینڈ کلوتھین تو کہتے ہیں یہ وہ جو جوائے ہیں اس کی جب لڑیاں خوشی کے موٹیوں کی جو لڑیاں ہیں وہ پھیلیں تو وہ لڑیاں تمام انسانوں کی جو ضروریات ہیں بیسک نیٹس ہیں اسے پورا کریں وہ کہتے ہیں ہم سے کہ بس یہ جو ہے اس طرح کا میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایسی دنیا ہو جہاں پہ پیار محبت امن ہو غربت نہ ہو تو کہتے ہیں صرف میری یہی چھوٹی سی خواہش ہے کہ ایسی دنیا کا میں خواب دیکھتا ہوں اور وہ پھر امید بھی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا یہ خواب کبھی نہ کبھی پورا ہو جائے تو فرینڈز یہ تھا ہمارا لیسن I dream our world کی سمری یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے